موسیقی ایک ہفتہ خور گزر گیا بیتے ہفتے تے ایک نظر ایک چات پاؤنڈا وقت فیر آ گیا جہاں میں حاضر حارم انکمار میتے ہفتے تے ایک نظر پروگرام لے کے تو ہڑے لی شروعات کردے ہاں جی پنجاب بدل رہا ہے پنجاب تا چیرہ مورا پنجاب تیور بدل رہے ہیں تھوڑا سما جہور گزر گیا تے شاید اس نوں پنجاب نوں پچھارنا اوکھا ہو جاوے گا کار چھٹ کے جان دا من کس دا کردہ ہے لیکن انسان کی کرے روٹی روزی لے اجہا کرنا پیندہ ہے کوشالی برکت کون نہیں وکھنا چاندہ تو اسی جان دے ہو پنجاب دے وچ لمحے سمیتو ایروجان ہے ویدیشاں وچ جاندہ ایتھے جے کر پوری نہیں پیندیتا ہی کوئی بار دموں کردہ ہے بہار یو پیتوں لمحے ارسی تلوک ایتھے پنجاب آ رہے ہن تے لمحے سمیتو لوک پنجاب تو باہر تو ہڈیو تھے کیریڈا امریکہ نیوزلینڈ آسٹریلیا خور نہ تھا ہمتے جا رہے ہیں ایک لڑی تازہ ریپورٹ ہے لیٹسٹ سٹڈی ہے اس دے حوالے دے نال میں ایک خبر جو ہے وہ تو ہڈی نال سانجی کرنا چاہنا ہے ایجی اپنا کلینک بھاسکر ایتھا دا روزانہ اخبار ہے اس نے انٹرنیشنل جنرل آف ریسرچ انڈا انیلیٹکل ریویوز دے حوالے دے نال کچھ نویں تخت پیش کیتے ہاں انہا لوکا نے اس ادارے نے اس جتھے بندی نے جڑے لیگل کام کر دے ہیں امیگرینٹ امیگریشن ایجنٹس رڑے نے بینک نے آئیلیڈ سینٹر نے تے ہور ادارے نے نال انہا نے گفتگو کیتی انٹریوز کیتے سروکھن کیتا تا اورے ویچے یہ چیزہ سامنے آ رہی ہیں یعنی کہ ایس ویلے ڈیڑھ لگ تو زیادہ جو سٹوڈنٹس نے وہ کینیڈا اور آسٹریلیا دے ویچ پڑھ رہے ہیں ہر سال پنتالی ہزار سٹوڈنٹس صرف سٹوڈنٹس ری گل میں کر رہے ہیں ہاں وہ باہر جا رہے ہیں خاص طور پر کینیڈا جا رہے ہیں دو تین سال دا کورس ہے اور توڑے چھو کافی لوگ باقف بھی ہونگے اس سچائیسوں میں تت توڑے چھو کافی لوگ رڑے نے کافی نوجوان ڈڈے نے اس پروسیس دے ویچو آپ لنگے گزرے ہونگے دو تین سال دے کورس تے جو ہے وہ پندرہ تو دیکھ کے پچی لکھ رپے تک تک خرچ آ جاندہ ہے کئی وار فیرک اے بھی مشکل ہے کہ کیونکہ تڑھا تڑھ لوگ باہر جا رہے ہیں ایتھے میلے لگ رہے ہوندے ہیں کالجا دے ویچ ایڈمیشن واسے وقت وقت وڈے خوٹلا دے ویچ تو کئی وار کالج جو ہے اینا چاجدہ نہیں ہوندہ اینا وڈیا نہیں ہوندہ پورے پیسے بھی خرچ کر لئی اتھے کینیڈ آسٹیل یا باہر جا کے گریجویشن کر لئی لیکن کسے کنارے گال پہنچی نہیں لگی نہیں پھر اپنے روزگار دے آثارات بیتر کرن واسے ہور پیسے خرچ کرنے پہندے ہیں پوسٹ گریجویشن دا کورس کرنا پہندہ ہے او خرچہ وادکتے ہور بکھرا انہیں یہ ہے جی کہ تھے انکڑے جو انہیں بیان کیتے ہیں کہ ایتھو سلانہ صرف فرصرف انہیں بچے باہر جا رہے ہیں اوہ اٹھائی ہزار پانسو کروڑ روپیہ جو ایتھو سلانہ خرچ ہو رہا ہے سٹوڈنٹس دا فیملیز دا اس کام لئی قریب قریب جو ہے چھے بلین کینیڈین ڈالر بندے ہن گل ہونے ہے کہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں خاص طورتے کینیڈا کیوں جا رہے ہیں پنجاب کیوں چھڑ رہے ہیں پنجاب کیوں چھڑ رہے ہیں تو سی اتھے ایڈوکیشن لیندے ہو پڑھائی کردے ہو اس مطابق جو ہے چاج دی جڑی کامپنسیٹ کرسکے زندگی نو تسی تندرست بہتر چلا سکو اوہ جی نوکری نے مل دی دوچہ کارن بیان کیتا گیا ہے ماں باپ نے اور بچے نے بیان کیتا ہے پنجتر فیصد سرو اکھن دے وچو پنجتر فیصد لوگ کے آگرے ہیں کہ ایتھے رشوت دے بغیر گل بڑھ دی نہیں کوئی کام کروانا رشوت اور تیسرا وڈا کارن جو ہے وہ بیان کیتا گیا ہے ٹین پلس ٹو کیتی ہے اوہ سو بات جو پنجاب دے ان دار ہے ماں باپ نے کہ بچہ نشیاں دے چکرچ نہ پی جاوے نشیاں دے چکرچ پی کے نشیڑی نہ بان جاوے ماں باپ دن دے ہن اس کارن وہ ہے اپنے بچے نو خاص اور تے باہر پی جنا چاہاں دے ہن تک کینیڈا یہ تا ہوگے پنجاب نو چھڑن دے کارن کینیڈا جان دے کی کارن ہن کینیڈا ادار سماج ہے لبرل سوسائٹی ہے ہن جی ڈسکرمنیشن ہے نہیں پیت پاپ ہے نہیں زابطہ ہے انشاسن ہے سافت اترا محول ہے کشال محول ہے اور پھر ویکنٹے ہفتے دے ویچے پڑھائی دے نال کام کرن ہوئی مہ جان دے ہن ادھر پیچھے پنجاب دے ویچے پنجاب دے کالجان دی حالت خستہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ باہر جا رہے ہیں سٹوڈنٹس باہر جا رہے ہیں پہلون آرٹس والے کالج باندھ ہونے شروع ہوئے جاؤنا دی شکل بدلنے شروع ہو گئی بی ٹیک دے انجنیرنگ کالج کھلنے شروع ہو گئے ان بی ٹیک کالجان دیا سیٹھا کھالی جا رہی ہیں ہن میڈیا سٹڈی ڈینٹس بھی دی پڑھائی ہے ڈنڈا دی ڈاکٹر جوڑے باندے نے میڈیاز کر کے او سیٹھا کھالی جا رہی ہیں ہن نرسنگ دیا سیٹھا کھالی جا رہی ہیں ہن اور تو اسی جان دے ہو گئے جہاں دیر ہو گئی ہے جہاں تازہ تازہ گئے ہو تو ویچ میں چکر تلگ دے ہی ہونا ہے اتھے کالج جو ہے وہ سیٹھا کھالی نے کالج بند ہوندے لگے پہنچے ہوئے نہیں تے آئیلیٹس سینٹر جوڑے ہیں او کھل دے جا رہے ہیں اونا دباپار جو ہے وہ ودہ جا رہا ہے اور قریب کیوں کہ اوہی تُسی جان دے ہو کہ آئیلیٹس یہ کرنی ہے اکثر سٹوڈنٹسی جو ہے بیگراؤنڈ جو ہے انہی زیادہ مضبوط نہیں ہوندی ایڈوکیشنلی اور پھر ایک وار دے وچہ امتحان پاس نہیں ہوندہ دو سو امریکن ڈالر لگ دینے امتحان دی فیس واسطے فیس رڑی آئیلیٹس سینٹر نے ٹیچر نے لینی ہو اپنی ہے تے پہنٹی تو لیکے پنجاہ ہزار پیہ اس دے خرچ ہوندہ ہے قریب بارہ تو لیکے پنترہ سو کروڑ پی دا جو پار ہے وہ اے باند جو کیا ہویا ہے میں گل شروع کیتی سی پنجاب جو ہے اوہ اس دا چیرہ مورا اس دی شکل اس دے تیور پدل دیکھن کہ پچھان نہ کچھ سمیں باد اوکھا ہو جائے کیونکہ گل دا مقصد کیاڑ دا ایسی کہ ایک سماسی جد لوگ کروں دور جاندے سن پیچھے کر پیسہ ڈالر پہنچ دے سن تے کار کوٹھے پکے ہوندے سن کئی لوگ کا نے محل نما کوٹھیاں اس آرنیاں شروع کی دیا سب کچھ بیاباد ہے کنے کار کھالی پی ہوئے گھن ماباپ کلے ہن انہ نوہیر وا ہے انہ دا سما نہیں گزردہ ہے انہ محل کوٹھیاں نہیں بند نیاں انہوں مورچونیاں بند نیاں ہیں مورچونیاں کون بنا رہے ہیں آپ این آر آئیس بنا رہے ہیں تاکہ پچھے ماباپ جیو نہ چو کوئی چل وسے تو ہر ڈے او تھوں کینیڈا تو امریکہ تو یوکے تو ایتھیان تک جو ہے ڈیڈ باڈی نو سمبال کے رکھیا جا سکے ایک حال ہے مجاب دا محل منارے کوٹھیاں نہیں مورچونیاں بند نیاں سو جی اہم خبر ہے اور ایک وڈی خبر ہے کافی دیر تو اے چرچہ چل دیا آ رہی سی کہ پنجاب دے بیچ گروہ ڈانک صاحب دے جو پرکاش پربد سماغم خان پانچ سو پنجا سالہ سماغم خان اے سارے نورال ملکے بناؤنی چاہیے دکھانے اگر تکر دے جتہدار صاحب نے بھی پہلوے بہت پہلوے ہدایت چاری کیتی سی کہ سماغم سانچہ ہون لیکن کافی دیر تو گل وچھ فسی رہی کہ ایس جی پی سی اور سرکار دے بیچ جو ایک تقرار چل دا آ رہا سی ہون گالکی ہوئی ہے کہ رسمی طور تے جو ہے شیڑومنی گروہ دوارہ پربندہ کمیٹی دے پردان گوبین سنگھ لونگو وال خور عملوں اعلان ہو گیا ہے کہ ایس جی پی سی سارے اپنے سماغم اپنے آپ کرے گی جے کر سرکاری تیرنے کسی خورنے اور وچھاک کے شرکر شمولیت کرنی ہے تاں وہ آ سکتے ہیں اے ہوئی گال دوجہ پاس ایک ہور تاں تھے جو ایس جی پی سی سابقہ پردان ہے بی بی جگیر اور خورنے بھی آکھی ہے کہ ساڑے اپنے سماغم وکھرے طور تے ہونگے جے چہن سرکاری تیردل لوگ جو ہیں نوچہن تینا سماغم میں شرکت کر سکتے ہیں اسی اپنا ایک نومبر تو لے کے بارہ نومبر تک چاہے گا خونگال اے ہے کہ اے آگو آخرے ہن کہ سرکار والوں انہوں جو ہے سہیوگ نہیں مل لیا سرکار والوں انہوں ہنگارہ نہیں مل لیا لیکن سرکاری تیردیاں اپنیاں شکایات تھا کیونکہ سب تو پہلو اس بابر جو ہے جون مہینے دے وچ میٹنگ ہوئی سی جون مہینے دے وچ میٹنگ ہوئی سی بھی کیوئے اس ماغم منائے جان اور کیوئے رال کے منائے جان سرکاری تیر اور ایس چی پی سی دن نمائے دے خاضر سن لیکن ہویا اے کہ میٹنگ تو اک دم بات تھوڑے ہی سمیں دے وچ مچ کجھ کینٹیاں دے وچ مچ ایس چی پی سی دے پردان لانگو وال کھوری سکبیر بادل اور ہر سبرت کور بادل اے لوگ جو ہیں سینے راگو اے پردان منتری نریندر موطی ہو رہا نو سدہ پتر دن چڑے گئے اور پھر تھوڑا وقفہ ہے گزردہ ہے اس تو بعد اکی ستمبر نو اے لوگ جو ہیں اے مانیوگ راشترپتی رامنات کوویند ہو رہا نو سدہ پتر دن چلے جانے ہیں ان اے پردے دے پیچھے مشکل تا ہو دو ہی بیدہ ہو گئی بجے کر سماغم رال میل کے بناؤنے ہیں تا پھر سدہ پتر بھی جا کے جو ہے رال میل کے ہی دینا چاہیدہ ہے سانجے پرتینے منڈل نو دینا چاہیدہ ہے سو اے کافی دیر تو مشکل چل دی آ رہی سی اور ادھروں سکھ جدر سنگھر داوہ اوری جو پنجاب دے ایک منتری ہن جڑے کہ ایس جی پی سی دے نال تال میل بھی کر دے رہے ہن انہ نے اُلٹا جو ہے کہ آکے بھی ایس جی پی سی ایک خاص پروار دا پتلا بڑی ہوئی ہے کٹ پتلیوں نے دے حد دی بڑی ہوئی ہے اور کروڑان پہ جو ہے ایس جی پی سی دے ایک خاص پروار نو جو ہے اُبارن واسطے اور اس واسطے جو ہے وہ خرچ گیتے جا رہے ہیں سو گروڑانک صاحب دا سانجی والتا دا پیغام اور اونا دے پانچ سو پنجاب سالہ پرکاش پروڑ دے ویچ ساڑی سوسائیٹی ساڑی سمای دے ویچ اجہی تقسیم نو دیکھنا جو ہے مند پاگا لگتا ہے شعبہ نہیں دیتا ہے نال دوجی جڑوی خبر ایوی ہے کیونکہ سب وڈے سماگم جن سلطان پر لون دی چھونے نے اور باقی کافی کچھ سین اتھے بھی رکھیا ہوئے کیونکہ کرتارپور صاحب دا جو لنگا ہے کھلن جا رہا ہے جیدی کوئی ایک ڈیڑھ سال پہل نو نہ گال کردہ سی نہ آس کردہ سی یہ ہالی ہالی یہ لنگا کھلن دے گال آگئے اور ایک مہینہ پہلنا جو ہے اس کرتارپور والے پاسیوں جو اتھوں دی اساریاں دے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہن اونا دا اعلان آگیا سی کہ نو نومبر نو رسمی طور دے لنگا کھول دیتا جائے گا اور ایدروں بھی اعلان ہو گیا کہ پنجاب دے مک منتری نے آگیا کہ سارے ایک سو ستارہ میمبر جو ہے پنجاب اسیمبلی دے منتری ویرو دیتر دے میمبر ایس چپیچی دے لوگ سند سمائی دے لوگ وہ اس موقع تے حاضر رہنگے اور اسی طرح ہی سرکار نے پروگرام آٹو لے کہ گیارہ تن جو ہے نومبر دے دیرہ بابا نانک وکھے لیکن ہون تازہ جو بیان پاکستان والے پاس جو آیا ہے وہ اتھون دے ویدیش منترالے دے ترجمان دا ہے اور انہاں نے آکیا ہے کہ نو نومبر نو کرتارپور لانگا نہیں کھول دے جائے گا شاید بارہ نو کھول دے جائے گا یا پھر انہاں نے اے آکیا ہے کہ ٹھیک سمیتے کھول دیتا جائے گا اس نوی بیان دے نال لوگ بڑے پہنچا کھن بڑے حیران کھن ایک تھوڑی جی پمبل پوسے والی ستیتی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ایون تسی لوگ جنہاں نے دور ویدیش تو ہی آنا ہے کئی لوگ کا نے اپنے پروگرام میں اس طرح اپنے مقرر ہو لیکے ہوئے ہن مقرر کیتے ہوئے ہن کہ پہلے ہی دن جو ہے درشندیدارے جو ہے گزوارہ کرتارپور صاحب دے کیتے جان لیکن تریق دے اعلان نو لے کے جو پاکستان والے پاس سے نوی خبر آئی ہے اس نے فل خال جو ہے تھوڑا جی تھوڑی جہی جو ہے وہ نراشہ پیدا کیتی ہے دوستو ایک چھوٹا جا بریک لینے ہاں اور اس تباعت پروگرام جاری رہے گا موسیقی 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 ہم سوچے موسیقی یہاں سے جسلt یہ ساتھ شروع میں پیدا کیا رہا بارڈنیزش کی گوازنی. سکر جسلتسائیوں کی راڈای ملتہی ساتھ پیدا اور مطلب یہاں لگا ہے. اور ہمارے ساتھ سیادھ دیکھڑی ہے۔ کنیز کبھی کسی جسلت سوچے کلی روی کے دردین وقتی خلی از کلی وقتی مقا کیا ہے. ابی درستانیدرمی ذقید پیدا کیا ہے. ویچنی روی کے درستانید روی کے دارینے لگی نایرم پیدا، دو وزیٹ فور فری کانسلنگ ان دیمو کلاسز اور فور مور انفرمیشن وزیٹ او ویب سیٹ omgeduservices.org زندگی چنگی پلی تاندرست زندگی کے مین ہاتھ سب بان سکتی ہے اے سامنے آیا ہے امریکہ بچھ فلوریڈا تو اے جن آپ کرسٹوپر برگن نے سنتی سال دی اے نا دی عمر تے اے آئے فلوریڈا اپنے سورا صاحب نو جنہا دا نان ٹینیس ہے انہا نو سرپرائیس دینا چاہنے سی کہ انہا دا برگے سی چاہے دوئی کارٹ سال دی ہو رہے سن اور اے آندہ اور سرپرائیس اس طرح دینا چاہنے دیان کہ انہا نو کوئی پہلو اطلاع نہیں ہے چل کے کتھ ہو آئے نے نوروے تو چل کے آئے نے بیوی دے نال نوروے دے وچھ رہن دیان پنتالی سو کلومیٹر دا سفر تے کر کے اتھے پہنچ دے ہن فرنڈ ڈور تو بیل وجہ کے کارٹ نی آن دے کیونکہ سرپرائیس دینا ہے تے کند تپ دے ہن چاڑیاں پیچھے لک دے ہن کارٹ دے وچھے ڈینیس انہا دا سورا جو ہے انہا نو کھڑکا دی آواز کے تیس راون دی ہے او سوچ دے پتہ نہیں کون ہے او اپنی بندو کر لیں دے اب اندو کٹ کے باہر آندہ اے چاڑیاں جو نکل دے ہن جناب اور اوہ جو ہے سورا صاحب اے سمجھ کے کہ کوئی چور ہے جا کوئی خور ہے اوہ گولی چلا دے دے ہن تے ایس کرسٹوفر پرگن دی سینتی سال دے شخص دی موقع تے ہی موت ہو جاندی ہے زندگی ٹریجڈی دے پیچھ بدل جاندی ہے اگلی خبر ہے جی میں تھوڑا جاتے آنکہ اندرت کر رہا ہوں کالی دل عمر سر دے پردان سمرن جی سنگھ مان خوری نے بزرگ سیاستدان ہو گئے نے اسیمیا دے ویچ خورنا آگوہ دے نال نال جو پنجاب دے ویچ واپ پریا سی انہیں بھی اپنا وکھرا سٹینڈ لیا رکھیا سی لگتار سیاست دے ویچ رہے نے لیکن ستہ تاریہ دے ویچ نہیں آ سکے جاند انہوں نے آنا منظور نہیں کیتا تازہ گل اے ہے کہ پچھے دریندر موڈی ہوری امریکہ دی یادرہ کر کے گئے گھن تے ایس بیان دیوی چرچہ جو ہے ہوئی سی کہ موڈی ہورا نے اپنا اتھے اپنے جو سمبودن سی اپنا ایڈریس سی اپنی امریکہ فری دے دوران انہیں آکھیا سی کے اب کی بار ٹرمپ سرکار تو اس گلتے جو ہے سمرن جی سنگھ مان خوری نے ڈاڈا اعتراض جو ہے وہ جتایا ہے وہ آگنے خان کے اس آنوے گال سمجھنی چاہی دی ہے ساڑھے نیتاوانو ساڑھے آگوانے گال سمجھنی چاہی دی ہے کہ امریکہ والیاں نو کوئی اے دسے کہ تسی کی کرنا ہے انہوں چنگانے لگ دا رادر اصل وچ انہوں بہت مارا لگ دا ہے تو سمرن جی سنگھ مان خوری نے ایس دیاں ادار نہ دیتی ہے انہوں آگ دے ہن کے جو اٹھارہ سو تیئی دے وچ منرو جو ہے اپنا امریکہ دے راشتر پتی سن تاں او دوں یورپی لوکان دا امریکہ وال آنا شروع ہو گیا سی تو انہوں اے گالری ہے برداشت نہیں سی کیونکہ انہی سی چاندے کہ لوک انہی دیوستوں میں تھے کہ تے زیادہ ہوئے تھے ساڑنیاں جو نیتیاں نو ہے اے پرباوت کرن اے متاثر کرن پھر دوسری وشف جنگویلے جہاں دوں جاپان نے پرل ہاربر تے ہوای حملہ کیتا تاں اس تو بعد بڑا زیادہ قرارہ تکھا جواب جڑا ہے امریکہ نے دیتا سی جاپان دے ویچ ہیروشیمان آگا ساکی دے ویچ ایٹم بامس اٹھ کے تباہی مچا کے تے ہون خالخے ویچ تھوڑے سال پہلوں جدوں وورڈ ٹریٹ سینٹر تے حملہ کیتا گیا تھا امریکی آپ پہ تو باہر ہو گئی تے انہوں نے افغانستان دے ویچ آ کے کمسان بچا دیتا سو سمرن جی سنگھ مان ہوراندہ کہنا ہے کہ جڑے نریندر موڈی ہوراندے لیاقت والے انہ دے ساتھی ہن انہوں نے چاہیدہ ہے کہ موڈی صاحب انہوں نے سمجھان کے باہر جا کے کین کال کرنی ہے کی نہیں کرنی زندگی دے دوستو انیک رنگ ہن انہا رنگانو انہ جذبات نو اظہار کرن دے دلئی واق وقت ونگیاں بھی ہن گیت ہے سنگیت ہے بتراشی ہے گلپ ہے فلما ہن سٹیج ہے سٹیج یعنی کے رنگ بنچ رنگ زندگی دے انیک نے مت والے ہن ڈنگے مخبتی ہن سوگوچ لے کے جان والے اور اداس کر دین والے ہیں سو جسنا میں رنگا نگال کیتی ہے اداس یا نراش کر دین والے پھر اورے چون انسان امبردہ بھی ہے جہے جہی تصویر جو ایک بندی ہے اس بابر جو ایک ناٹک ہے اندر کینیڈا دے ویچ برامٹن بھی کے کھیڑے گیا ای ناٹک جو ہے ایہاں دی انٹیریو پنجابی تھیٹر اینڈ آرٹس اتے پلکاری میڈیا والوں رڑکے کھیڑے گیا ناٹک دا ناسی رشتے اور لوگ جو ہے ایس دی پیشکاری تو بڑے متاثر ہوئے اور اس ناٹک دے ندیشک سان ڈریکٹر سانجس پال ٹلو ہونی یہ ناٹک اصل ویچ مول طور تے براتھی ہے تے اوز دا پنجابی انواد جو ہے اس نو پنجابی روپان ترے را جو ہے پیش کیتا گیا اصل دے ویچ ایک بزرگ جوڑا ہے جی اوز دی منو دا شاکی ہے روز بابت یہ ناٹک ہے او اپنا اندرونی دویدہ دا شکار ہن ایک اونا دا بیٹا جو ہے امریکہ دے ویچ ہے دوسرا بیٹا فوج ویچ او شہید ہو جاندہ ہے او پچھے کلے کارے ہن اونا دا اونا ویچ نراشتہ ہے اونا دا دم کٹ دا ہے پریشان دے دے ہن کئی وار ایوی سوچ دے ہن کہ آتم ختیہ کر لی جاوے زندگی انو کیوں اونا مقاعی دیتا جاوے لیکن پھر کچھ دوست اونا دی زندگی ویچ داخل ہون دے ہن ایک آرمی دا آفیسر جو ہے اونا دے فریم دے ویچ ہے اونا دے لائف دے ویچ ہے اونا دے جیون کہانی دے ویچ داخلہ لیدہ ہے او اپنے دکھنیاں کہانی سناؤں دا ہے دوست اپنیاں ساریاں زندگی دے اپنے تجربات جو نہیں او شیر کر دے ہن اور پھر دست دے ہن اسی جدو ساڑے مان دے وستہ ہے جہی ڈوبویں سی اسی کیوے جو ہے اونا خلا دے ویچ چھو باہر آئے تے پھر اس بزرگ جوڑے دے مان دے ویچ کتے آس دی کرن جاگ دی ہے اور اونا دے مان ویچ پھر جو ہے جین دی تمنا جو ہے پیدا ہون دی ہے اس قسم دے جو کہانی ہے اس دانات کی روپ جو ہے اتھے جو میں ذکر کیتے ہیں برامٹن دی سٹیج دے جو ہے پیشکاری اس دی کیتی گئے اس دے ویچ چنگا لگے گا مکردار نباؤن والے سن آرٹسٹ انہ دا میں نام آدھا ذکر کرنا چاہوں گا لولین ہے ہر پریت ہے جو کی سنگیڑا کمل شرما اندر جی تلو پرمجی دیول گرمن کل دیپ کرن بھٹر تے جسپار تلو پنجاب دے ویچ جنوں چونہ ہون دی ہیں جی تے پنجاب دے لوگ کان دے ویچ اچھا تا ہوندے ہوندے ہیں انہ دی پنجاب دیا چونہ دے ویچھے بڑی دردی دلچسپ بھی جاگ دی ہے اور اپنے پروگرامیں اس قدر ہو لیگتے ہیں ہنکہ چونہ تو پہلا ایتھے آجان اور اوہی سرگریبی نینار جو ہے کنویسنگ دے ویچھا آپ کو اپنے میدوارے دے حق ویچھو ہے اس سالے سکنڈ پیچھے لوگ سبر دی ہیں وڈیاں چونہ ہو کے ہٹیہ سنہون اوہ گالتا نہیں ہے لیکن پنجاب دے ویچھ بائل ایکشن اپ چونڈ ہو رہی ہے چار ویدان سبا حل کیا لی فگوارہ داکھا جلال آباد اور مکیریاں فگوارہ دی سیٹ کھالی ہو گئی سوم پرکاش ہو رہاں نے اپنا کیونکہ لوگ سبا دی چونڈ لڑنی سی لوگ سبا چلے گئے جو جلال آباد دی سیٹ ہے سکبیر بادل ہو رہی میں لوگ سبا چلے گئے اتنا کھالی ہو گئی اسی طرح داکھا ری سیٹ جو ہے وہ پھول کا ہو رہا دعاق پر جو ہے پروان کر لے گئے تا کھالی ہو گئی انہیں یہ کہ جو تازہ ایتھے دیکھنے مل رہا ہے کہ این آرائیس جو نے کافی گنتی بھی چیتھے آنے شروع ہو گئے نے پانسو دی قریب لوگ دستینے باروں ایتھے خاص عورتے انہوں نے جو ہے داکھا اور فگوارہ کانسٹیچوینسیز بیچ انہا ویدان سبا حل کے انہے بیچ سرگرم ویکھیا جا رہا ہے اور تو آڈے اتھوں نیو یاکتوں کاروباری ہن بیزنس میں ہن کرم جیس سنگھ تالیوال انہا نے جو ہے اپنا صندیب صندو جو نے چون لادے ہن داکھا تو انہا نو اپنیو ہے خاص طورتے بس مہیا کروائی ہے جس دے اوپر تو آڈے امریکی سٹائل دے بیجمیوں بس ہن دے بیچ گنویسنگ کر دے ہن بیدوار تبس تے لکھیا ہوئے ہیں ان بدلے گا داکھا جس سی کھنگوڑا ابھی بڑے بڑے جانی پچھانی شخصیت ہن یوکے تو ہن اور اتھے بڑا کاروبار ہے نا دا اتھے بھی انہا دے بڑے فائف سٹار ہوتل لودیانچ ہے اتھے پنجاب دے بیچ اسیمبلی دے بیچ بھی ایک بات جا چکے ہن یہ بھی پہنچ گئے ہن اتھے یہ بھی پنجاب آگے ہن انہوں نے بھی اپنے اپنے ایکٹیویٹ کر لیا ہے سرگرم کر لیا ہے اور جس سی کھنگوڑا انہوں نے آکنا ہے کہ یہ بھی چونا دا یہ ہے کہ چونا دے بہانی اسی اتھے آئی جائی دا ہے اور میل ملاپ بھی ہو جاندہ ہے ویا شادی اتھے بھی اٹینڈ ہو جاندے ہن ویسے بھی اتھے آکے پنجاب آکے ویسے بہت چنگا لگتا ہے ایدھر ایک اور اپنے لوگ انصاف پارٹی دے سیمرجی سنگھ بینس نے پنجاب اسیاملی دے بیچ نے یہ بھی آکرہ ہن کے سوار رڑا ہے انہوں نے بڑا بڑا اچھا وکھن رو مل لیا ہے بینس ہو رہنے لوگ سبھتی چونڈ ڈڈی سی چونڈتا ہو ہار گے سی لیکن داکھا خلقے دے بیچ انہوں نے بہت وڈی گنتی بیچ تے اے وی رڑی خبرانے اک باران بیان کر رہے ہن ریپورٹس کے فیل خالتاں تو ہڈے تو سی ناری وی رڑے نے او قریب پانسو دے کول اتھے پہنچے نے آن والے کچھ اور دینا دے بیچ اگھنٹی ود کے جو ہے او پندرہ سو دے پہنچائے گی سو جی آکھر دے بیچ ہیمکنڈ صاحب دا ذکر کر دے ہاں ہیمکنڈ صاحب پرتی خاص طورتے ساڑے سکھ پائی چاہ دے بیچ بڑی شردہ اور اتشاہ ہمیشہ ہر سال وکھن نو ملدہ ہے جہاں دے یاترہ جو شروع ہون دی ہے مئی دے بیچ چتاں پجاب تو دیش تو نہیں دنیا پارتوں جو ہے شردالو جو ہے وہ اپنا پروگرام میں اس قدر ہو لیٹ دے ہن کہ اے جو ٹین کمی نیادہ سما ہے اس دے بیچ جی کرو آکے اتھے ہمکنڈ صاحب دی یاترہ کران تو ہون اے ہے کہ دس اکتوبر نو اے یاترہ مئی دے بیچ شروع ہون دی ہے موسم کھلا ہون دا ہے اور اگو باج تھنڈ سردی پہنی ہون دی ہے دے اورے پہلو پہلو جو ہے یاترہ بکاریتی جان دی ہے دس اکتوبر نو جو ہے اے یاترہ جو ہے رسمی طورتے جو ہے سماپت ہو گئی اور جو ہے سردی دی رود دے بندے نرجر جو ہے گروہ نوارا صاحب دے کیوار جو ہے وہ بند کر دیتے گئے اور گروگران صاحب دے پاون سروپ نو خالصائی مریادہ مطابق سکاسن والے ستھان تے لے جایا گیا اور پائی ملاپ سنگھ ہون نے سکھ مانی صاحب دا پاٹ کیتا اور ایتھو دے جو ہیڈ گران تھی ہن کلون سنگھ ہونی انہ نے مکواک لیا اے اس سوار جو یاترہ ہے اے مئی دے آخری ہفتے شروع ہون دی ہے اے تھوڑا جا اس وار یاترہ جو ہے تھوڑا دیری دے نال شروع ہوئی سی ایک جون نو شروع ہوئی سی اور ایس وار اس ٹوٹل سیزن دے دوران دو لکھ اسی ہزار شردالوانی ہیم کنٹ صاحب دے درشن کیتے اور خبر دے بیچے اس کالدہ ذکر ہے کہ آج کتی جاندی ہے کہ اگلی وار جو ہے مکرر دیمت سامیتی جو ہے یاترہ پچھے مہینوں جو ہے وہ شروع ہو چاوے کی سو جی جکر تو ہڑا مان کرے تے تسی جو اپنی پارت فیری دا پروگرام ملیک دے ہو تے جے کہ تے خیم کنٹ صاحب دے درشنانوں میں اپنے پروگرام دا حصہ بنا گاندے ہو تاہور بڑی خوبصورت گال خوئے گی میں آج جنیاں گلنا تو ہڑے نہ لے اس پروگرام دے بچ کرنیا سان جنیاں خبران تا ذکر کرنا سی وہ میں کر لیا ہے ہون میں تو ہڑے کلوں اجازت مگدہ ہاں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوئے گی شکریہ موسیقی